لیجے سنیئے منشی پریم چند کی لکھی اوپنیاس رنگ بھومی کے چالیس میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مل کے تیار ہونے میں اب بہت تھوڑی قصر رہ گئی تھی باہر سے تمباکو کی گاڑیاں لدی چلی آتی تھی کسانوں کو تمباکو بونے کے لیے دادنی دی جا رہی تھی گورنر سے مل کو کھولنے کی رسمہ ادا کرنے کے لیے پراتھنا کی گئی تھی اور انہوں نے سویکار بھی کر لیا تھا تیتھی نششت ہو چکی تھی اس لیے نرمان کارڈے کو اس تیتھی تک سماپت کرنے کے لیے بڑے اتصاح سے کام کیا جا رہا تھا اس دن تک کوئی کام باقی نہ رہنا چاہیے مزہ تو جب آئے کہ دھاوت میں اسی مل کا بنا ہوا سگار بھی رکھا جائے مسٹر جان سے وقت صبح سے شام تک انہی تیاریوں میں دت چت رہتے تھے یہاں تک کی رات کو بھی دگنی مزدوری دے کر کام کرایا جا رہا تھا مل کے آس پاس پکے مکان بن چکے تھے سڑک کے دونوں کناروں پر اور نکٹ کے کھیتوں میں مزدوروں نے جھوپڑیاں ڈال لی تھی ایک میل تک سڑک کے دونوں اور جھوپڑیوں کی شرینیاں نظر آتی تھی یہاں بڑی چہل پہل رہتی تھی دکانداروں نے بھی اپنے اپنے چھپ پر ڈال لیے تھے پان مٹھائی ناج گڑھ گھی ساگ بھاجی اور مادک بستووں کی دکانیں کھل گئی تھی معلوم ہوتا تھا کوئی پیٹ ہے مل کے پردیشی مزدور جنہیں نہ برادری کا بھائی تھا نہ سمبندھیوں کا لحاظ دن بھر تو مل میں کام کرتے رات کو تاڑی شراب پیتے جوہ نتہ ہوتا تھا ایسے ستھانوں پر کل ٹائم بھی آ پہنچتی ہیں یہاں بھی ایک چھوٹا موٹا چکلہ آباد ہو گیا تھا پانے پور کا پرانا بازار سرد ہوتا جاتا تھا مٹھوہ گھیسو ودیادھر تینوں اکثر ادھر سیر کرنے آتے اور جوہ کھیلتے گھیسو تو دودھ بھیچنے کے بہانے آتا ودیادھر نوکری کھوچنے کے بہانے اور مٹھوہ کیول ان دونوں کا ساتھ دینے آیا کرتا تھا دس گیارہ بجے رات تک وہاں بڑی بہار رہتی تھی کوئی چاٹ کھا رہا ہے کوئی تمبولی کی دکان کے سامنے کھڑا ہے کوئی ویشیاؤں سے ونود کر رہا ہے اشلی لحاظ پریحاظ لجاس پد نیتر کٹاکچ اور کواس نپون ہاو بھاؤ کا اویرل پروہ ہوتا رہتا تھا پانے پور میں یہ دلچسپیاں کہاں لڑکوں کی حمد نہ پڑتی تھی کہ تاڑی کی دکان کے سامنے کھڑے ہوں کہیں گھر کا کوئی آدمی دیکھ نہ لے یوکوں کی مجال نہ تھی کہ کسی استری کو چھیڑے کہیں میرے گھر جا کر کہنا دے سبھی ایک دوسرے سے سمبند رکھتے تھے یہاں وہی رکاوٹیں کہاں پرتیک پرانی سچند تھا اسے نہ کسی کا بھائی تھا نہ سنکوچ کوئی کسی پر ہسنے والا نہ تھا تینوں ہی یوکوں کو منع کیا جاتا تھا وہاں نہ جایا کرو جاؤ بھی تو اپنا کام کر کے چلے آیا کرو کنٹو جوانی دیوانی ہوتی ہے کون کسی کی سنتا تھا سب سے بری دشا بجرنگی کی تھی گھیسو نت روپے آٹھ آنے اڑا لیا کرتا پوچھنے پر بگڑ کر کہتا کیا میں چور ہوں ایک دن بجرنگی نے سورداز سے کہا سورے لڑکے برباد ہوئے جاتے ہیں جب دیکھو چکلے ہی میں ڈٹے رہتے ہیں گھیسو آمیں چوری کی بان کبھی نہ تھی اب ایسا ہتھ لپکہ ہو گیا ہے کہ سو جتن سے پیسے رکھ دو کھوچ کر نکال لیتا ہے جگدھر سورداز کے پاس بیٹھا ہوا تھا یہ باتیں سن کر بولا میری بھی وہی دسہ ہے بھائی ودیادھر کو کتنا پڑھایا لکھایا میڈل تک کھینچ کھانچ کر لے گیا آپ بھوکھا رہتا تھا گھر کے لوگ کپڑوں کو ترستے تھے پر اس کے لیے کسی بات کی کمی نہ تھی آشا تھی چار پیسے کمائے گا میرا بڑھا پکٹ جائے گا گھر بار سنبھالے گا برادیری میں مرجات بڑھائے گا سو اب روز وہاں جا کر جوہ کھیلتا ہے مجھ سے بہانہ کرتا ہے کہ وہاں ایک بابو کے پاس کام سیکھنے جاتا ہوں سنتا ہوں کسی عورت سے اس کی آسنا ہی ہو گئی ہے ابھی پتلی گھر کے کئی مجور اسے کھوچتے ہوئے میرے گھر آئے تھے اسے پا جائیں تو مار پیٹ کریں وہ بھی اسی عورت کے آسنا ہیں میں نے ہاتھ پیر پکڑ کر ان کو ودا کیا چار پیسے کی آمدنی ہے پہلے ایک ہی کھوچا نہ بکتا تھا اب تین تین بک جاتے ہیں لیکن ایسا سونا کس کام کا جس سے کان پھٹیں بجرنگی اجی جواہی کھیلتا تب تک گنیمت تھی ہمارا گھیسو تو آوارہ ہو گیا دیکھتے نہیں ہوں صورت کیسی بگڑ گئی ہے کیسی دیہ نکل آئی تھی مجھے پوری آسا تھی کہ اب کی دنگل مارے کا اکھاڑے کا کوئی پتھا اس کے جوڑ کا نہیں مگر جب سے چکلے کی چارٹ پڑ گئی ہے دن دن گھلتا جاتا ہے دادا کو تم نے دیکھا نہ تھا دس پانچ کو اس کے گرد میں کوئی ان سے ہاتھ نہ ملا سکتا تھا چٹکی سے سپاری توڑ دیتے تھے میں نے بھی جوانی میں کتنے ہی دنگل مارے تم نے تو دیکھا ہی تھا اس پنجابی کو کیسا مارا کہ پانچ سو روپے نام پائے اور اخباروں میں دور دور تک نام ہو گیا کبھی کسی مائی کے لال نے میری پیٹھ میں دھول نہیں لگائی تو بات کیا تھی لنگوٹ کے سچے تھے موچھے نکل آئی تھی تب تک کسی عورت کا مو نہیں دیکھا تھا بیعہ بھی ہو گیا تب بھی محنت کسرت کی دھن میں عورت کا دھیان ہی نہ کرتے تھے اسی کے بل پر اب بھی دعویٰ ہے کہ دس پانچ کا سامنا ہو جائے تو چھک کے چھوڑا دوں پر اس لانڈی نے ڈونگا ڈوبا دیا گھورے استاد کہتے تھے کہ اس میں دم ہی نہیں ہے جہاں دو پکڑ ہوئے بس بھیانسی کی طرح ہافنے لگتا ہے سورداز میں اندھا آدمی لونڈوں کی ایک کوتک کیا جانوں پر صبح کی کہتی ہے ایک مٹھ ہوا کے دھنگ اچھے نہیں ہے جب سے ٹیسن پر کلی ہو گیا ہے روپائے آٹھ آنے روز کماتا ہے مدہ قسم لے لو جو گھر پر ایک پیسہ بھی دیتا ہو بھوجن میرے سر کرتا ہے جو کچھ پاتا ہے نہ سے پانی میں اڑا دیتا ہے جگدھر تم بھی تو جھوٹ موٹ لاجڈ ہو رہے ہو نکال کیوں نہیں دیتے گھر سے اپنے سر پڑے گی تو آٹے دال کا بھا معلوم ہوگا اپنا لڑکا ہو تو یہ ایک بات ہے بھائی باتی جی کس کے ہوتے ہیں سورداز پالا تو لڑکے ہی کی طرح ہے دل نہیں مانتا جگدھر اپنا بنانے سے تھوڑے ہی اپنا ہو جائے گا تھاکردین بھی آ گیا تھا جگدھر کی بات سن کر بولا بھگوان نے کیا تمہارے کرم میں کانٹے ہی بونا لکھا ہے کسی کا بھی بھلا نہیں دیکھ سکتے سورداز اس کے من میں جو آئے کرے پر میرے ہاتھ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کھا کر سوں اور اس کی بات نہ پوچھوں تھاکردین کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ سننے والے کو اچھی لگے گی یا بری جس لڑکے کو بالپن سے پالا اور اس طرح پالا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بھی نہ پالتا ہوگا اسے اب چھوڑ دے جمنی اب کے کل جگی لڑکے جو کچھ نہ کریں تھوڑا ہے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سبحاگی نے گھیسو کو گوتھ کھلایا ہے سو آج وہ اسی سے دل لگی کرتا ہے چھوٹے بڑے کا لہاج اٹھیا وہ تو کہو سبحاگی کی کاٹھی اچھی ہے نہیں بال بچے ہوئے ہوتے تو گھیسو سے جیٹھے ہوتے یہاں تو یہ باتیں ہو رہی تھے ادھر تینوں لونڈے نائے اکرام کے دالان میں بیٹھے ہوئے منصوبیں باندھ رہے تھے گھیسو نے کہا سبحاگی مارے ڈالتی ہے دیکھ کر یہی جی چاہتا ہے کہ گلے لگا لیں سر پر ساکھ کی ٹوکری رکھ کر بل کھاتی ہوئی چلتی ہے سو جان لے لیتی ہے بڑی کافر ہے ودیہ دھر تم تو ہو گھامڑ پڑھے لکھے تو ہو نہیں بات کیا سمجھو ماسو کبھی اپنے موہ سے تھوڑے ہی کہتا ہے کہ میں راجی ہوں اس کی آنکھوں سے تار جانا چاہیے جتنی ہی بگڑے اتنی ہی دل سے راجی سمجھو کچھ پڑھے ہوتے تو جانتی کہ عورتیں کیسے نکھرے کرتی ہیں مٹھ ہوا پہلی سبحاگی مجھ سے بھی اسی طرح بگڑتی تھی کسی طرح ہتھے ہی نہ چڑھے بات تک نہ سنے پر میں نے ہمت کر کے ایک دن کلائی پکڑ لی اور بولا اب نہ چھوڑوں گا چاہے مار ہی ڈال مرنا تو ایک دن ہے ہی تیرے ہی ہاتھوں مروں گا یوں بھی تو مر رہا ہوں تیرے ہاتھوں مروں گا تو سیدھے سرک جاؤں گا پہلے تو بگڑ کر گالیاں دینے لگی پھر کہنے لگی چھوڑ تو کوئی دیکھ لے تو گزب ہو جائے میں تیری بھوگا لگتی ہوں پر میں نے ایک نہ سنی بس پھر کیا تھا اسی دن سے آگئی چنگل میں مٹھو اپنی پریم ویجائے کی کلپت کتھائیں گڑھنے میں نپڑ تھا نرکشر ہونے پر بھی گپے مارنے میں اس نے ودیادھر کو مات کر دیا تھا اپنی کلپناوں میں کچھ ایسا رنگ بھرتا تھا کہ مطروں کو ان گپونوں پر وشواس آ جاتا تھا کھیسو بولا کیا کروں میری تو ہمت ہی نہیں پڑتی ڈرتا ہوں کہیں شور مچا دے تو آفت آ جائے تمہاری ہمت کیسے پڑ گئی تھی ودیادھر ماسوک اپنی حاسق کو آجماتا ہے کہ اس میں کچھ جیوٹ بھی ہے کہ یوں ہی چھیلہ بنا پھرتا ہے عورت اسی کو پیار کرتی ہے جو دلاور ہو نیڈر ہو آگ میں کود پڑے گھیسو تم تیار ہو ودیادھر ہاں آج ہی مٹھوہ مگر دیکھ لے نا دادا دوار پر نیم کے نیچے سوتے ہیں گھیسو اس کا کیا ڈر ایک دھککہ دوں گا دور جا کے گرے گا تینوں میسکوٹ کرتے اس شڑے انتر کے دعاو پینچ سوچتے ہوئے کلی بازار کی طرف چلے گئے وہاں تینوں نے شراب پی دس گیارہ بجی رات تک بیٹھے گانہ بجانہ سنتے رہے مدرہ لیو میں سورہین کانوں کے لیے سنگیت کی کبھی کمی نہیں رہتی تینوں نشے میں چور ہو کر لوٹے تو گھیسو بولا سلاح پکی ہے نا آج وارہ نیارہ ہو جائے چت پڑے یا پٹ آدھی رات بیچ چکی تھی چوکی دار پہرہ دے کر جا چکا تھا گھیسو اور ودیادھر سورداز کے دوار پر آئے گھیسو تم آگے چلو میں یہاں کھڑا ہوں ودیادھر نہیں تم جاؤ تم گوار آدمی ہو کوئی دیکھ لے گا تو بات بھی نہ بنا سکو گے نشے نے گھیسو کو آپ اسے باہر کر رکھا تھا کچھ یہ دکھانا بھی منظور تھا کہ تم لوگ مجھے جتنا بودہ سمجھتے ہو اتنا بودہ نہیں ہو جوپڑی میں گھسی تو پڑا اور جا کر سبھاگی کی باہر پکڑ لی سبھاگی چوک کر اٹھ بیٹھی اور زور سے بولی کون ہے ہٹ گھیسو چپ چپ میں ہوں سبھاگی چور چور سورداز جاکا اٹھ کر مڑایا میں جانا چاہتا تھا کہ کسی نے اسے پکڑ لیا اس نے ڈانٹ کر پوچھا کون ہے جب کچھ اتر نہ ملا تو اس نے بھی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلایا چور چور محلے کی لوگ یہ آوازیں سنتے ہی لاتھیاں لے کر نکل پڑے بجرنگی نے پوچھا کہاں گیا کہاں سبھاگی بولی میں پکڑے ہوئے ہوں سورداز نے کہا ایک کو میں پکڑے ہوئے ہوں لوگوں نے آ کر دیکھا تو بھی تر سبھاگی گھیسو کو پکڑے ہوئے ہے باہر سورداز ودیادھر کو مٹھوا نائے اکرام کے دوار پر کھڑا تھا یہ ہلڑ سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوا ایک شڑ میں سارا محلہ ٹوٹ پڑا چور کو پکڑنے کے لیے برلے ہی نکلتے ہیں پکڑے گئے چور پر پنچ لتیاں جمانے کے لیے سب ہی پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں آ کر دیکھتے ہیں تو نہ چور نہ چور کا بھائی بلکہ اپنے ہی محلے کے لونڈے ہیں ایک استری بولی یہ جمانے کی خوبی ہے کہ گاؤں گھر کا وچار بھی اٹھ گیا کس کی آبرو بچے گی تھاکردین ایسے لونوں کا سر کاٹ لینا چاہیے نائکرام چھپ رہو ڈھاکردین یہ گصہ کرنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے جگدھر بجرنگی جمنی سر جھکائے چھپ کھڑے تھے مو سے بات نہ نکل دی تھی بجرنگی کو تو ایسا کرو دھا رہا تھا کہ گھیسو کا گلہ دبا دے یہ جمان اور حلچل دیکھ کر کئی کونسٹے ویل بھی آ پہنچے اچھا شکار پھسا مٹھیاں گرم ہوں گی ترانت دونوں یوکوں کی کلائیاں پکڑ لیں جمنی نے رو کر کہا یہ لونڈے موہ میں کالک لگانے والے ہیں اچھا ہوگا چھے چھے مہینے کی سجا کات آئیں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گے سمجھاتے سمجھاتے ہار گئی کہ بیٹا کراہ مت چلو لیکن کون سنتا ہے اب جا کے چکے پیسو اس سے تو اچھا تھا کہ بانج ہی رہتی نائکرام اچھا اب اپنے اپنے گھر جاتے جاؤ جمادار لونڈے ہیں چھوڑ دو آو چلے جمادار ایسا نہ کہو پنڈا جی کوتوال صاحب کو معلوم ہو جائے گا تو سمجھیں گے ان سبوں نے کچھ لے دے کر چھوڑ دیا ہوگا نائکرام کیا کہتے ہو سورے اب یہ لوگ جائے نا تھا کر دیم ہاں اور کیا لڑکوں سے بھول چک ہو ہی جاتی ہے کام تو برا کیا پر اب جانے دو جو ہوا سو ہوا سورداز میں کون ہوتا ہوں کی جانے دو جانے دے کوتوال ڈپٹی حاکم لوگ بجرنگی سورے بھگوان جانتا ہے جان کا ڈرنا ہوتا تو اس دشت کو کچھا ہی چاوا جاتا سورداز اب تو حاکم لوگوں کے ہاتھ میں ہیں چھوڑے چاہے سجا دیں بجرنگی تم کچھ نہ کرو تو کچھ نہ ہوگا جماداروں کو ہم منا لیں گے سورداز تو بھئیے صاف صاف بات یہ ہے کی میں بینا سرکار میرا پٹ کیے نہ مانوں گا چاہے سارا محلہ میرا دوسمن ہو جائے بجرنگی کیا یہی ہوگا سورداز گاؤں گھر ٹولے محلے کا کچھ لہاز نہ کرو گے لڑکوں سے بھول تو ہو ہی گئی اب ان کی جندگانی خراب کرنے سے کیا ملے گا جگدھر سبحاگی ہی کہاں کی دیوی ہے جب سے بھیروں نے چھوڑ دیا سارا محلہ اس کا رنگ ڈھنگ دیکھ رہا ہے بینا پہلے کی ساٹھ گھاٹ کے کوئی کسی کے گھر نہیں گھوستا سورداز تو یہ سب مجھ سے کیا کہتے ہو بھائی سبحاگی دیوی ہو چاہے ہرجائی ہو وہ جانے اس کا کام جانے میں نے اپنے گھر میں چوروں کو پکڑا ہے اس کی تھانے میں جرور اطلاع کروں گا تھانے والی نہ سنیں گے تو حاکم سے کہوں گا لڑکے لڑکوں کی راہ رہے ہیں تو لڑکے ہیں سہودھوں کی راہ چلیں تو سہودھے ہیں بادماسوں کے اور کیا سینگ پوچھ ہوتی ہے بجرنگی سورے کہے دیتا ہوں خون ہو جائے گا سورداز تو کیا ہو جائے گا کون کوئی میرے نام کو رونے والا بیٹھا ہوا ہے نہ اکرام نے وہاں ٹھہرنا ویرتھ سمجھا کیوں نیند خراب کرے چلنے لگے تو جگدھر نے کہا پندہ جی تم بھی جاتے ہو یہاں کیا ہوگا نہ اکرام نے جواب دیا بھائی سورداز مانے کا نہیں چاہے لاکھ کا ہو میں بھی تو کہہ چکا کہو اور ہاتھ پیر پڑھو پر ہونا ہوانا کچھ نہیں گھیسو اور ودیا کی تو بات ہی کیا مٹھوا بھی ہوتا تو سورے اسے بھی نہ چھوڑتا جدی آدمی ہے جگدھر ایسا کہاں کا دھنہ سیٹھ ہے کہ اپنے منہی کی کرے گا تم چلو ذرا ڈانٹ کر کہوں نہ اکرام لوٹ کر سورداز سے بولے سورے کبھی کبھی گاؤں گھر کے ساتھ ملاجہ بھی کرنا پڑتا ہے لڑکوں کی جندگانی خراب کر کے کیا پاؤ گے سورداز پنڈا جی تم بھی اوروں کسی کہنے لگے دنیا میں کہیں نیاب ہے کی نہیں کیا عورت کی عبرو کچھ ہوتی ہی نہیں سبحاگی گریب ہے ابلا ہے مجوری کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے اس لیے جو کوئی چاہے اس کی عبرو بگاڑ دے جو چاہے اسے ہرجائی سمجھ لے سارا محلہ ایک ہو گیا یہاں تک کی دون چوکی دار بھی محلے والوں کسی کہنے لگے ایک بولا عورت خود ہرجائی ہے دوسرا محلے کے آدمی چاہے تو خون پچھا لیں یہ کونسا بڑا جرم ہے پہلا سہادت ہی نہ ملے گی تو جرم کیا ثابت ہوگا سورداز سہادت تو جب نہ ملے گی جب میں مر جاؤں گا وہ ہرجائی ہے چوکی دار ہرجائی تو ہے ہی ایک بار نہیں سو بار اسے باجار میں ترکاری بیچتے اور ہستے دیکھا ہے سورداز تو باجار میں ترکاری بیچنا اور ہسنا ہرجائیوں کا کام ہے چوکی دار ارے تو جاؤ گے تو تھانے ہی تک نہ وہاں بھی تو ہمی سے رپٹ کروگے نائے اکرام اچھی باتیں سے رپٹ کرنے دو میں دیکھ لوں گا دروگا جی کوئی برانے آدمی نہیں ہے سورداز ہاں دروگا جی کے من میں جو آئے کریں دوست پاپ ان کے ساتھ ہے نائے اکرام کہتا ہوں محلے میں نہ رہنے پاؤگے سورداز جب تک جیتا ہوں تب تک تو رہوں گا مرنے کے بعد دیکھی جائے گی کوئی سورداز کو دھمکاتا تھا کوئی سمجھاتا تھا وہاں وہی لوگ رہ گئے تھے جو اس معاملے کو دوا دینا چاہتے تھے جو لوگ اسے آگے بڑھانے کے پکش میں تھے وہ بجرنگی اور نائے اکرام کے بھائے سے کچھ کہنا سکنے کے قارن اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے ان دونوں آدمیوں سے ویر مور لینے کی کسی مہمت نہ تھی پر سورداز اپنی بات پر ایسا عڑا کہ کسی بھانتی مانتا ہی نہ تھا انت کو یہی نشچہ ہوا کہ اسے تھانے جا کر رپٹ کرانے دو ہم لوگ تھانے دار ہی کو رازی کر لیں گے دس بیس روپے سے گم کھائیں گے نائے اکرام ارے وہی لالا تھانے دار ہے نا انہیں میں چٹکی بجاتے بجاتے گانٹ لوں گا میری پرانی جان پہچان ہے جگدھر پنڈا جی میرے پاس تو روپے بھی نہیں ہے میری جان کیسے بچے کی نائے اکرام میں بھی تو پردیس سے لوٹا ہوں ہاتھ کھالی ہے جا کے کہیں روپے کی فکر کرو جگدھر میں سورے کو اپنا ہیتو سمجھتا تھا جب کبھی کام پڑا ہے اس کی مدد کی ہے اسی کے پیچھے بہروں سے میری دسمنی ہوئی اور اب بھی یہ میرا نہ ہوا نائے اکرام یہ کسی کا نہیں ہے اور سب کا ہے جا کر دیکھو جہاں سے ہو سکے پچیس روپے تو لے ہی آؤ جگدھر بھئی یہ روپے کس سے مانگنے جاؤں کون پتی آئے گا نائے اکرام ارے ودیہ کی اممہ سے کوئی گہنا ہی مانگ لو اس بخت تو پران بچیں پھر چھڑا دینا جگدھر بہانے کرنے لگا وہ چھلہ تک نہ دے گی میں مر بھی جاؤں تو کفن کے لیے روپے نہ نکالے گی یہ کہتے کہتے وہ رونے لگا نائے اکرام کو اس پردائے آ گئی روپے دینے کا بچن دے دیا سورداز پراتہ کال تھانے کی اور چلا تو بجرنگی نے کہا سورے تمہارے سر پر موت کھیل رہی ہے جاؤ جمنی سورے کے پیروں سے لپٹ گئی اور روتی ہوئی بولی سورے تمہارے ویری ہو جاؤ گئے یہ کبھی آسا نہ تھی بجرنگی نے کہا نیچ ہے اور کیا ہم اس کو پالتے ہی چلے آتے ہیں وہ کو کبھی نہیں سونے دیا بیماری آرامی میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑا جب کبھی دودھ مانگنے آیا کھالی ہاتھ نہیں جانے دیا اس نیکی کا یہ بدلہ سچ کہا ہے اندھوں میں مرووت نہیں ہوتی ایک پاسن کی پیچھے نائے اکرام پہلے ہی دلپک کر تھانے جا پہنچے اور تھانے دار سے سارا ورطانت سنا کر کہا پچاس کا ڈال ہے کم نہ جادہ رپٹے ہی نہ لکھئے دروگا نے کہا پندہ جی جب تم بیچ میں پڑے ہوئے ہو تو سو پچاس کی کوئی بات نہیں لیکن اندھے کو معلوم ہو جائے گا کہ رپٹ نہیں لکھی گئی تو سیدھا ڈپٹی صاحب کے پاس جا پہنچے گا پھر میری جان آفت میں پڑ جائے گی نہایت روخہ افسر ہے پولس کا تو جانی دشمن ہی سمجھو اندھائیوں ماننے والا آسامی نہیں ہے جب اس نے چتاری کے راجہ صاحب کو ناک و چنے چبوا دیئے تو دوسروں کی کون گنتی ہے بس یہی ہو سکتا ہے کہ جب میں تفتیش کرنے آؤں تو آپ لوگ کسی کو شہادت نہ دینے دیں ادم ثبوت میں معاملہ خارج ہو جائے گا میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ شہادت کے لئے کسی کو دباؤں گا نہیں گواہوں کے بیان میں بھی کچھ کانٹ چھاٹ کر دوں گا دوسرے دن سندیہ سمجھ دروگا جی تحقیقات کرنے آئے محلے کے سب آدمی جمع ہوئے مگر جس سے پوچھو یہی کہتا مجھے کچھ معلوم نہیں میں کچھ نہیں جانتا میں نے رات کو کسی کی چور چور آواز نہیں سنی میں نے کسی کو سورداز کی دوار پر نہیں دیکھا میں تو گھر میں دوار بند کیے پڑا سوتا تھا یہاں تک کہ تھاکردین نے بھی صاف کہا صاحب میں کچھ نہیں جانتا دروگا نے سورداز پر بگڑ کر کہا جھوٹی رپٹ کرتا ہے بدماش سورداز رپٹ جھوٹی نہیں ہے سچی ہے دروگا تیرے کہنے سے سچی معلوم کوئی گواہ بھی ہے سورداز نے محلے والوں کو سمبودت کر کے کہا یارو سچی بات کہنے سے مت ڈرو میل مروعت اسے نہیں کہتے کہ کسی عورت کی آبرو بگاڑ دی جائے اور لوگ اس پر پردہ ڈال دے کسی کے گھر میں چوری ہو جائے اور لوگ چھپا لیں اگر یہی حال رہا تو سمجھ لو کسی کی آبرو نہ بچے گی بھگوان نے سبھی کو بیٹیاں دی ہیں کچھ ان کا خیال کرو عورتوں کی آبرو کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے اس کے پیچھے سر کٹ جاتے ہیں لہو کی ندی بہ جاتی ہے میں اور کسی سے نہیں پوچھتا تھاکردین تمہیں بھگوان کا بھائے ہے پہلے تم ہی آئے تھے تم نے یہاں کیا دیکھا کیا میں اور سبھاگی دونوں گھیسو اور ودیہ دھر کا ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے تھے دیکھو موہ دیکھی نہیں ساتھ کوئی نہ جائے گا جو کچھ دیکھا ہو سچ کہہ دو تھاکردین دھر میں بھی روپرانی تھا یہ باتیں سن کر بھائے بھید ہو گیا بولا چوری ڈاکے کی بات تمہیں کچھ نہیں جانتا یہی پہلے بھی کہہ چکا بات بدلنی نہیں آتی ہاں جب میں آیا تو تم اور سبھاگی دونوں لڑکوں کو پکڑے چلا رہے تھے سورداز میں ان دونوں کو ان کے گھر سے تو نہیں پکڑ لائیا تھا تھاکردین یہ دیو جانے ہر چور چور کی آواز میرے کان میں آئی تھی سورداز اچھا میں پوچھتا ہوں جمادار تم آئے تھے نا بولو یہاں جماع تھا کی نہیں چوکیدار نے تھاکردین کو پھوٹتے دیکھا تو درہا کہ کہیں اندھا دو چار آدمیوں کو اور پھوڑ لے گا تو ہم جھوٹے پڑیں گے بولا ہاں جماع کیوں نہیں تھا سورداز ہیسو کو سبھاگی پکڑے ہوئے تھی کی نہیں ودیہ دھر کو میں پکڑے ہوئے تھا کی نہیں چوکیدار چوری ہوتے ہم نے نہیں دیکھی سورداز ہم ان دونوں لڑکوں کو پکڑے تھے کی نہیں چوکیدار ہاں پکڑے تو تھے پر چوری ہوتے نہیں دیکھی سورداز دروگا جی ابھی سہادت ملی کی اور دوں یہاں ننگے لچے نہیں بستے بھلے مانسوں گی کی بستی ہے کہیے خود گھیسو سے کہلا دوں کوئی جھوٹی بات نہ کہے گا مروت مروت کی جگہ ہے محبت محبت کی جگہ مروت اور محبت کے پیچھے کوئی اپنا پرلوک نہ بگاڑے گا بھجرنگی نے دیکھا اب لڑکے کی جان نہیں بچتی تو اپنا ایمان کیوں بگاڑے دروگا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا دروگا جی سورداز جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے جس نے جیسی کرنی کی ہے ویسی بھوگے ہم کیوں اپنی آگ بد بگاڑے لڑکا ایسا نالائک نہ ہوتا تو آج موہ میں کالک کیوں لگتی جب اس کا چلن ہی بگڑ گیا تو میں کہاں تک بچاؤں گا سجا بھوگے گا تو آپ آنکھیں کھلیں گی ہوا بدل گئی ایک شن میں ساکشیوں کا تانتہ بند گیا دونوں ابھیوکت حراست میں لے لیے گئے مقدمہ چلا تین تین مہینے کی سزا ہو گئی بجرنگی اور جگدھر دونوں سورداز کے بھکت تھے نائے اکرام کا یہ کام تھا کہ سب کسی سے سورداز کا گھڑ گایا کریں اب یہ تینوں اس کے دشمن ہو گئے دو بار پہلے بھی وہ اپنے محلے کا دروہی بن چکا تھا اور ان دونوں افسروں پر کسی کو اس کی ذات سے اتنا آگھات نہ پہنچا تھا اب کی تو اس نے گھور اپراد کیا تھا جمنی جب سورداز کو دیکھتی تو سو کام چھوڑ کر اسے کوستی سبحاگی کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا یہاں تک کہ مٹھوا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اب وہ رات کو بھی اسٹیشن پر ہی رہ جاتا اپنی ساتھیوں کی دشاں نے اس کی آنکھیں کھول دی نائے اکرام تو اتنے بھگڑے کہ سورداز کے دوار کا راستہ ہی چھوڑ دیا چکر کھا کر آتے جاتے بس اس کے سمبندھیوں میں لے دے کے ایک بھیروں رہ گیا ہاں کبھی کبھی دوسروں کی نگاہ بچا کر تھاکردین کشل سماچار پوچھ جاتا اور تو اور دیا گر بھی اس سے کرنی کاٹنے لگے کہ کہیں لوگ اس کا مطر سمجھ کر میری دکشنا بھکشا نہ بند کر دے ستھ کے مطر کم ہوتے ہیں شتروں سے کہیں کم ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لئے کے اپنیاس رنگ بھومی کے چالیس میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں